قیمتی لمحے انسان دو چیزوں کو زیاد رکھے نمبر ایک ہر کام کے کرنے ہر عمل کے بجالانے میں اللہ کی مسرد اور اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے نمبر دو انسان ہمیشہ شیطان کی شر سے محفوظ رہے اور بسم اللہ میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ہوتا ہے ہم اللہ تعالی کی مدد سے سبحان اللہ درہ سوچو انسان کو دین ہو سمجھ ہو اسلام کا پابند ہو تو رب کے کتنی شکر گزاری کرے گا اپنی خواہش اور جذوات پورا کرنا چاہتا ہے اس میں بھی اللہ کو یاد کرے اللہ تیری مدد سے تیری توفیق سے تو ساتھ دے گا جبھی عمل ہو سکتا ہے نمبر دو شیطان کی شر سے شیطان ایک ایسی مخلوق ہے اور اتنا پاور فل ہے کہ امام ابن قصیر رحمت اللہ لے نقل کرتے ہیں تفسیر ابن قصیر کہنے ہیں کہ شیطان اتنا پاور فل ہے کہ دنیا میں کسی سپر پاور ملک کے پاس بھی ایسی طاقت ایسا ایٹمبم اور ایسا میزائل نہیں ہے یا ایسا کیمرہ کی لیستے کیا کرے وہ اس کو ختم کر سکے ناممکنات میں سے اور وہ طاقت بھی اللہ نے ہی دی ہے اس کو سمجھئے نا ناممکنات میں سے شیطان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی دشمن دو طرح کے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے دشمن کہا جاتا ہے نقصان پہنچانے والے کو شیطان کبھی نہ آپ کا ہاتھ توڑتا ہے نہ پیرے توڑتا ہے نہ آگ فوڑتا ہے نہ کبھی آپ کی پاڑی سیسہ توڑتا ہے نہ آپ کے گھر پر پتھر مارتا ہے لیکن اللہ نے عدوب و مبین کرا دیا سب سے بڑا دشمن کیوں دشمن وہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے تو شیطان آپ کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کی عقیدے کو نقصان پہنچاتا ہے دنیا کو نقصان تو کر سکتا ہے لیکن آخرت کا نقصان کوئی انسان نہیں کر سکتا شیطان کر سکتا ہے تو شیطان کے سر سے بچنے کے لیے سب ایک ذات اللہ تعالیٰ کی پرام اللہ شیطان کے سر سے مجھے بچا لے کیا دعا پڑھنی چاہیے جو؟ شیطان کے سر سے بچا لے زوجین میں یا بی بی جو آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں تو ملات شروع کرنے کے پہلے پہلے چاہیے کہ دعا پڑھ لے بسم اللہ اللہم جنب دششیطان اے دعا ہمیشہ بسم اللہ اللہم اللہم جنب دششیطان اے اللہ ہمیش شیطان کی شر سے بچا لے اور اس ملات سے جو اولاد دے گا اللہ اس اولاد کو بھی شیطان سے اگر اس دعا کو پڑھ لے گا تو نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا کہ شیطان اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا یعنی اگر دعا نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان کی شامل ہوتا ہے اور اگر اللہ حسین پر دعا نہیں پڑھتا تو بی بی کے ساتھ ہمیشتر ہوتا ہے تو ہمیشتری میں شیطان بھی اس دونوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے اس لئے ہر مرد اورد کو اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنبشیطانما رضقتنا بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنبشیطانما رضقتنا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچانا جو مجھے اولاد دے گا وہ بھی شیطان سے بچانا ہر انسان کو چاہیے کہ جذبات میں آ کر کہ نبی کے سندت کے خلاف نہ کرے اور اپنے ساتھ اپنی بی بی سے ہمشتری کرنے میں شیطان کو شریک نہ کرے اور بڑی بغیرتی بھی ہوگی کہ انسان اپنی بی بی کے ساتھ ہمشتر ہو اور تو کوئی تیسری ذات اس کے ساتھ شامل اور اس دعا کا پہنہ ضروری ہے بلکہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہر ہر کام مسلمان کو جو ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے وہ بسم اللہ اب یہاں کچھ لو ارے یہ دنیا داری ہے اس میں کیا اللہ کے بندے اللہ اکسر نے فرمایا اگر رسول اور صلی اللہ کے بتائی ہوئے قانون اور شریعت اور سنت کے مطابق انسان بی بی سے ہمشتری کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اللہ اکسر نے فرمایا اس میں بھی تم کو اللہ تعالیٰ اجوہ سواب دیتا ہے سمجھیں گے نا علفت محبت میں بی بی کو قدل جوئی کے لئے حتی ماتجنا فی یہ عمرات دیا اپنی بی بی کے مو میں لکمہ بھی ڈالا تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے صحابہ کو بڑی بی بی سے ہمشتری کریں وہ بھی صدقہ مو میں لکمہ ڈالیں وہ بھی صدقہ اللہ اکسر نے فرمایا اگر وہی مادہ جو حلال طریقی سے بی بی کے رحم میں ڈالا اگر کسی جگہ اور گر جگہ تو گناہ ہوتا رسول اللہ گناہ ہوتا آنے میں گناہ سے بچنا بہت 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 کیا ہے نیکی ہے تو یہ بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا تعلق نہیں دنیا داری بھی اگر ہم دین کے مطابق اختیار کریں تو دنیا داری بیماری عبادت پر جاتی ہے دین دنیا الگ نہیں ہے دنیا داری بھی سکھائی گئے دنیا داری دنیا داری دیکھیں ناظرین کتنی اہم موضوع پر شیخ نے اس کی وضاحت کی اور کیا نقصانات بتائے ہیں اور ہمارا دین ما شاء اللہ سے کتنا مکمل ہے جو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی وضاحت کرتا ہے بہت بہت شکریہ شیخ جزاک اللہ خیر بارک اللہ السلام علیکم بارک اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی